بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں گے جیسے کہ ہماری بہن کا کمنٹ آیا تھا کہ حضرت میری جو بیٹی ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کی شادی جلدی ہو جائے وہ کوئی رشتہ اچھا مل جائے نیک رشتہ ملے اچھا رشتہ ملے اچھا لڑکا ہو نہ کوئی شرابی جواری نہ اس طرح کے کوئی لڑکا کسی عیم میں نہ ہو کیونکہ آج کے دور میں دیکھا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ نشا چل رہا ہے نشری لوگ بہت زیادہ ہو گئے ہیں بہت زیادہ نشا بھی کر رہے ہیں اور بہت زیادہ ان کے اندر عیب بھی ہے جو انہوں وہ جوان لڑکے ہیں تو ان کی خواہش یہ ہے کہ کوئی اچھا نیک رشتہ مل جائے جو کہ نمازی بھی ہو اور اچھا لڑکا ہو کاروار بڑیا ہو تو ایسا کوئی لڑکا مل جائے اس کے لئے کوئی وظیفہ بتا دیں یا عمل بتا دیں تو دیکھیں گا آپ میں سے کوئی بھی گھر والوں میں سے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی کسی کی بھی اگر یہ خواہش ہو کہ ہماری من پسند کی شادی ہو جیسے ہم چاہتے ویسے لڑکا ملے یا جس سے ہم چاہتے ہیں اور آپ اس کو برت چکے ہیں اور آپ کو معلوم ہوں کہ یہ خاندان اچھا ہے یہ گھران اچھا ہے اس گھر کے لوگ اچھے ہیں اور ہمارا اس گھر کے اندر رشتہ ہو جائے فلہ لڑکے سے ہو جائے اپنی من پسند کی شادی کرنے کے لیے یہ آپ وظیفہ کر سکتے ہیں سورہ یاسین شریف کی آیت کریمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس آیت کریمہ کو آپ کو چھتیس مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اب دیکھئے آیت کریمہ کیا ہے آیت کریمہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی خلق الازواج کلہا مما تمبیت الارض ومن آنفسہم ومن مالائی عالمون یہ آیت کریمہ اول اور آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دور شریف پڑھنا ہے اس کے بعد میں اس آیت کریمہ کو آپ کو پڑھ لینا ہے اور دعا مانگنا ہے تو پھر انشاءاللہ آپ کو نیک رشتہ ملے گا اچھا ملے گا السلام علیکم ورحمت اللہ